بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اور ایسا خوف سرمایہ کار میں پیدا ہوا جو آج تک باقی ہے وہ زمین پہ انہوں نے گبزہ کر لیا اور اس پہ مزدوروں کے لئے ایک کالونی بنا دی کالونی بنی نہیں اس کی سڑکیں مڑکیں بن گئی مقدمات چلتے رہے چنانچہ ایک دن جب بھٹو صاحب دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ زمین چودری زہر علیہ کو اس حال میں واپس ملی کہ اس پہ سڑکیں بنی ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ سات آٹھ دس سال میں شہر تو پھیلتے ہی رہتے ہیں وہ اپنا جب تک عدالت عوضبہ نے بھائزلہ دیا تو اس کے قیمت کئی گناہ بڑھ چکی تھی یہ جو منصوبے بنایا جا رہے ہیں یہ جو مقدمات جس طرح قائم کیا جا رہے ہیں اب اس کے میں نوازان صلی اللہ خیہ کے پلاٹ کا بھی ارض کروں انہوں نے پلاٹ لیا تھا مارڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی مگر یہ بھٹو کے زمانے تھا لوگ بھول گئے ہیں کہ بھٹو کیا تھا تو انہوں نے کہا مد دیں ان کو پلاٹ نوازان بھٹو صاحب کو تو سی سیوٹی نائن میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن نوازان اصراللہ خان نے اس کے باوجود کہ ان کا بہت گہرہ اصر و رسوخ تھا اور ایک زمانے جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیرمین تھے تو ان کا اشارہ عبرو پہ وزیراعظم فیصلے کرتی تھی لیکن وہ ایک پرانی وضع کے آدمی تھے انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہی نہیں اور عدالت میں اپنی جنگ لڑتے رہے کوئی ٹو تھاوزنڈ کے قریب یعنی جب کوئی تیس سال گزر چکے تھے تو وہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا اس پلاٹ کو بیچ کے انہوں نے اپنے تمام کرزے ادا کیے عمر ادا کیا لندن گئے جدہ گئے نماز شریف کو اور بے نظیر کو سمجھایا کہ وہ واپس آئیں عمران خان پر جو مقدمات قائم کیے جارے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہوگا کیا کوئی یہ بات بابر کر سکتا ہے کہ عمران خان نے زلل شاہ کو قتل کر آیا ہو اور رہ گئے کوئٹہ کا مقدمہ تو وہ تو مرنے والے کی بیوہ چیخ چیخ کہہ رہے ہیں کہ خاندانی جھگڑا ہے اور اس میں بھی انہیں استثناء نہیں دیا جا رہا مجھے آج یہ سن کر بہت ایک سو پچاس مقدمات میرا خیال ہے کہ پچھلے تین سو برس میں کسی حکمران کسی سیاستدان پر اتنے مقدمات نہیں بنائے گئے میں پچھلے ہفتے ان سے ملا ہوں حوصلے ان کے بلند تھے اگرچہ ذرا رنجیدہ تھے کہ گھر کے باہر ایک گھڑی گھڑی کھڑی کی ہوئی ہے ان کی جاسوسی کے لیے اور جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور خاتین کا احترام ملہوز نہیں رکھا جاتا لیکن بہرحال ان کا حوصلہ قائم تھا اور ان مقدمات کا وہ ذکر کر رہے تھے جس کی میرا خیال میں ضرورت نہیں ہے اس طرح کے مقدمات جب بنتے ہیں تو ان کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ سے ارج کیا ہے تو یہ ایک بات میں بڑا آج ملال ہوا مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور آپ کے وکیل موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے وکیل جناب سلمان صفدر نے بہت زوردار دلائل دیئے زمانت ان کی ہوگی زمانت ان کی ہر مقدمے میں ہوئی جائے گی اس لیے کہ یہ سارے مقدمے ان کی جو نویت ہے یعنی آپ غور فرمائیے کہ ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اسے لاہور کے حادثے کا خوابوں کتنا ہی علمناہ کو زمدار کرا دی جو آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اس کا زمدار کیسے ہو گیا جو لوگ وہاں گئے تھے وہ اس کے زمدار ہو سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے موقف تو یہ بھی ہے کہ اس میں اکسانے والے شامل تھے اور مظاہرین کو روکا جا سکتا تھا مجھے اس بات میں ملال ہوا ایک زمانے میں میں بھی کوٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں کہ جج صاحب نے انہیں بات کرنے سے روکا جج صاحب نے خلاف قانون کوئی بات نہیں کی ان کا حق ہے کہ وہ ایک آدمی جس میں مقدمہ چلایا جا رہا ہو اس سے کہیں کہ جب آپ کا وکیل بات کر رہا ہے تو آپ انتظار کریں لیکن ہماری روایات ذرا مختلف تھیں مجھے وہ دن یاد ہے جب شورج کا اشمیری لاہور ہائی کورڈ میں پیش ہوئے اور انہوں نے اٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی اور جج صاحب نے نربین سے کہا آپ تشریف رکھئے ہم آپ کی بات سن لیں گے لیکن آگا صاحب کہاں رکنے والے تھے انہوں نے جنہیں پتاولہ شاہ بخاری کے بعد برے سغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا اوریٹر کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے گرج دار لہجے میں دو منٹ تک عدالت کو مخاطب دو تین منٹ تک عدالت کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ ان مقدمات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور جب ہم وہاں سے نکل کر گئے کوئی دن کے بعد ان سے ملنے کے لئے گئے تو ایک دن ہستے ہوئے انہوں نے کہا باقی ساری جنگیں تو میں لڑ چکا کیا خیال ہے بھائی کورٹ کے خلاف مورچے نہیں لگا جائے یہ تو خیر وہ مضاہن کہہ رہے ہیں عدالت کے خلاف کیا مورچے لگا نہ ہوتا ہے یہ جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے مقدمات کی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف انتخابی مہم نہ چلا سکے کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے رس کیا تھا اس کے نتیجے میں جوتم پیدار ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس لیے کہ سیاست میں خلاف کبھی باقی نہیں رہتا ایک دشمن میدان سے نکل جائے تو دوسرے دشمن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ سہل نہیں ہوگا اگر گمنام امیدواروں کو بھی فرض کیجئے ہر حلقے میں وہ سات امیدواروں کے کاغذات داخل کر دیتے ہیں میں نے بعض حلقوں پر غور کیا ہے کہ اگر فلاں نہیں تو فلاں فلاں نہیں حالانکہ میری زیادہ معلومات نہیں ہیں فلاں نہیں تو فلاں فلاں نہیں تو فلاں وہ بھی نہیں تو فلاں اور بالکل یہ گمنام کارکن جب وہ اس وقت خود گیرہ حلقوں میں گھڑے ہو گئے اور سب کے سب جیت گئے تقریب ایک کے سوا جہاں دھندلی ہوئی تو ان کے گمنام امیدوار اگر ان کے ستر فیصد بوٹ ہیں اور یقینی طور پر ستر فیصد بوٹ ہیں پنڈی میں ہم نے خود سربے کیا ہے پنڈی میں اسی فیصد ہیں اور ہمدردی کے بوٹ بڑھتے چلے جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں ناہل قرار دے دیا جائے جیل بھی دیا جائے اس سے ان کے بوٹ اور بڑھیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ساری دنیا مل جائے پھر بھی تحریک انصاب کا ایک شفاف الیکشن میں ہرایا نہیں جا سکتا میں وکٹر ہیوگو کا کول ایک بار پھر نکل کرتا ہوں جس آئیڈیا کا وقت آپ پہنچے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی اس نظام کی تبدیلی کا وقت آپ پہنچا ہے اور اس میں بنیادی اصلاح کی میجر سرجری کی ضرورت ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو صدمہ آپ اٹھائیں گے قوم نہیں اٹھائے گی قوم میں اب زیادہ سبر نہیں قوم تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن جیسے ہی الیکشن مہم شروع ہوگی مولانا فضل الرحمن آزم علی زرداری اور نواز شریف کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جیسے عرب شاعر عمراء القیس نے کہا تھا جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کتنے لبریز جام اور نیزوں کے کتنے بھرپور وار کل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ساری قوم ہی جان میں مبتلا ہے خاص طور پر فیصلہ ساز ہی جان میں مبتلا ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ ہوش و حواس سے کام لیں یہ منصوبے بروے کار آنے والے نہیں ہیں ناممکن کا خواب نہ دیکھیں زندگی کی حقائق کا ادراک کریں جو لوگ زندگی کی حقائق کا ادراک نہیں کرتے عرضی حقائق کا ادراک نہیں کرتے وقت انہیں روند کر گزر جایا کرتا ہے